بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ سب کو اپنے چینل سٹاڈی آف انگلیس سٹریچر پر ویلکم کہتی ہوں اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو جلدی سے مل جائے تینک یو تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہیملٹ بائی ویلیم شیکسپیر یہ ویلیم شیکسپیر کا بہت ہی فیمس پلے ہے اور یہ فائف ایکٹ کا پلے ہے یہ 1599 سے 1601 میں لکھا گیا اور 1603 میں پبلش ہوا تھا تو اگر آپ اس پلے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اگر آپ مووی لورز بھی ہیں تو میں آپ کو ایک مووی سجیسٹ کرتی ہوں جو کہ میری ویڈیو کے بعد آپ اس مووی کو لازمی دیکھیں بولیوڈ مووی ہے ہیدر وہ آپ ضرور دیکھیں یہ ایک ٹریجک یانڈرہ ہے ہم تھوڑا سا ویلیم شیکسپیر کی بائی گرافی پڑھیں گے ویلیم شیکسپیر 26 اپریل 1564 مطلب 1564 میں انگلینڈ میں پیدا ہوئے یہ ایک انگلیش پلے رائٹ ہیں پویٹ ہیں ایکٹر ہیں اور یہ گریٹسٹ انگلیش لینگویج کے گریٹس درامیٹسٹ ہیں ٹھیک ہے ان کو فادر آف انگلیش سے پریچر بھی کہا جاتا ہے اور یہ نیشنل پویٹ ہیں اور بارڈ آف اے ون بی ہیں یہ الیزابیتھن ایج کے پویٹ ہیں اور ان کے نوٹیبل ورکس ہیں ہیملٹ ہے دی ٹیمپسٹ ہے اوٹھیلو ہے کینگ لیئر جولیس سیزر ایچٹرہ اور بھی ان کے کافی پلیز ہیں لیکن میں صرف اتنے شیئر کروں گے آپ کے ساتھ اور ان کی دیتھ 23 اپریل 1616 باون سال کی مر میں 52 ایرز کی ایج میں انگلینڈ میں ان کی دیتھ ہو گئی اب ہم کیریکٹر لسٹ کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلا اور ہمارا میجر کریکٹر ہے ہیملٹ یہ پرنس آف ڈین مارک ہے یہ ٹائٹل کریکٹر ہے پروٹیگنسٹ ہے اور ٹرائجک ہیرو ہے اپنے پلے کا سیکنڈ ہمارے پاس کریکٹر ہے کلوڈیس کا یہ کینگ آف ڈین مارک ہے یہ ہیملٹ کے چچا ہے ہیملٹ's انکل وہ انٹیگنسٹ اور بلن آف ڈپلے ہے تھرڈ کریکٹر ہمارے پاس گرٹرود کا ہے جو کہ کین آف ڈین مارک ہے ہیملٹ کی مدر ہے اور ریسنٹلی ان کی شادی ہوئی ہے ان کے چچا کلوڈیس سے پھر ہمارے پاس کریکٹر ہے پولونیس کا پولونیس لورڈ آف چیمبر لین ہے کلوڈیس کے کورٹ کے چیمبر لین لورڈ ہے دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں پولونیس کلوڈیس کے محل کے درباری ہیں پولونیس ده فادر آف لائٹس آف افیلیا افیلیا اور لائٹس کے فادر بھی ہیں اب کیریکٹر ہے مارے پاس افیلیا کا افیلیا ایک young اور beautiful گرل ہے یہ پولونیس کی ڈاٹر ہے اور لائٹس کی سسٹر ہے ہیملٹ کی لور بھی ہے لائٹس کا کیریکٹر ہے جو کہ پولونیس کا بیٹا ہے اور افیلیا کا بھائی ہے لاسٹ کریکٹر جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہمارے پاس ہے ہوریشیو ہوریشیو ہے ہملٹس کا کلوسیسٹ فرینڈ ہے اور یہ اس کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو اب ہم اپنی سمری سٹارٹ کرتے ہیں یہ سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے گھوست سے جو کہ کنگ آف ٹین مارک کا گھوست ہے اس کا نام بھی ہملٹ ہے جو وہاں کے کچھ گارڈز کو نظر آتا ہے اس کا گھوست وہ آ کے ہوریشیو کو بتاتے ہیں اور ہوریشیو اس بات پر یقین نہیں کرتا وہ خود جا کے گھوست دیکھتا ہے جب وہ گھوست دیکھتا ہے پھر اس کو یقین آتا ہے پھر وہ ہملٹ کے پاس جاتا ہے اس جا کے بتاتا ہے کہ تمہارے فادر کے گھوست کو محل میں دیکھا گیا ہے پھر ہملٹ وش کرتا ہے اپنے فادر کے گھوست سے ملنے کے لئے پھر اگلی راجب اس کے فادر کا گھوست آتا ہے تو تب وہ اپنے فادر سے ملاقات کرتا ہے تب اس کا فادر اس کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے اس کے انکل نے اس کا مردر کیا اس کے کان میں زہر ڈال کے اور کنگ شپ حاصل کرنے کے لئے اس کا قتل کیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے مردر کا ضرور بدلہ لے اس کے انکل سے یہ کہہ کہ گھوست ماں سے غائب ہو جاتا ہے اور ہیملٹ بھی ماں سے پریشانی میں واپس آ جاتا ہے اس کے انکل نے کنگ شپ حاصل کرنے کے لئے اس کے پادر کا مردر کیا اور اس کی ماں سے دو ماہ بعد ہی شادی کر لی اب ہیملٹ پریشان ہوتا ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیا وہ واقعی اس کے پادر کا ہی گھوستہ اور کیا وہ صحیح بتا کے گیا اس کو تو وہ اسی کشم کشم میں رہتا ہے پھر وہ پاگل ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگتا ہے کبھی وہ سوسائیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کبھی وہ گھر سے چلا جاتا ہے اور کبھی وہ یہ وجہ بتاتا ہے کہ اس کو عورتوں سے بات کرنا چاہی نہیں لگتا وہ عورتوں سے بیزار ہو گیا ہے لیکن جو پلونیس ہیں وہ یہ وجہ سب کو بتاتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی کے پیار میں پاگل ہو گئے اس طرح سے وہ اس لیے وہ یہ والی حلقتیں کر رہا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اندر ہی اندر وہ اپنے دو سورش کے ساتھ پلان کر رہا ہوتا ہے وہ ایک پلئے پلان کرتا ہے جس طرح سے اس کے فادر کے گھوست نے بتایا کہ کس طرح سے اس کا مردر کیا گیا جس طرح وہ ایک پلئے کے سکرپٹ خود چینج کرتا ہے اپنے چچا کی ریاکشن دیکھنے کے لیے کہ کس ٹائم جب مردر ہوتا ہے تو جس ٹائم اس کے ایکشلی وہ اپنے چچا کی ریاکشن دیکھنے کے لیے یہ سب کرتا ہے پلئے سٹارٹ ہوتا ہے جس ٹائم مردر کا سین آتا ہے تو اس کے چچا کی حالت خراب ہونے لگتا ہے وہ گھبرانے لگتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور اٹھ کے چلا جاتا ہے ہیم لٹ کو اس کے ریاکشن سے سمجھ آتا تھا کہ اس کے فادر کے گھوستے ملکل صحیح پتایا تھا وہ غصے میں اپنے انکر کے پیچھے جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ گھوٹ کے سامنے پریے کر رہا ہوتا ہے اس کو مارنے لگتا ہے پھر وہ رک جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے پریے کے ٹائم پر اس کو مار دیا تو یہ ہیون میں چلا جائے گا جبکہ وہ اس کو ہیل میں پہنچانا چاہتا ہے پھر کوین آف ڈینمارک ہم لٹ کی مدر گرٹ روڈ اس کو اپنے کمرے میں بلاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ یہ تم نے کیا کیا ہے وہ اب تمہارے فادر ہے تو میں ان کے ساتھ ایسا بھیب نہیں کرنا چاہیے تھا اس کمرے میں پردے کے پردے کے پردے کے پردے کے پیچھے 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 باتیں سن رہا ہوتا ہے وہ دونوں ماں بیٹا ان کی لڑائی ہونے لگتی ہے اور پلونیس کو لگتا ہے کہ وہ اپنی ماں کو مارنے لگے اتنے میں وہ باہر نکل آتا ہے اور گولنے لگتا ہے بچاؤ بچاؤ تو ہیملٹ کو لگتا ہے کہ یہ کلوڈیوس ہے پردے کے پیچھے پر اس کا مردر کر دیتا ہے لیکن وہ پلونیس ہوتا ہے اتنے مدر کلوڈیوس بھی آ جاتا ہے اور وہ آ کے ڈانٹا ہے ہملٹ کو اور کہتا ہے کہ تم نے یہ بہت غلط کی ہے اب میں تمہیں سزا سے بچانے کے لیے انگلینڈ بھیج دوں گا دو دوستوں کے ساتھ انگلینڈ بھیج دیتا ہے اور ایک لیٹر ساتھ میں بھیج دیتا ہے جس میں وہ لکھتا ہے انگلینڈ کینگ کو کہ اس کو مار دیں جب وہ انگلینڈ جا رہا ہوتا ہے تو اس کی شپ پہ کچھ ڈاکو حملہ کر دیتے ہیں اسی دوران افیلیا کو اس کے فادر کا پتہ لگتا ہے تو وہ صدمے سے ڈوب کے مر جاتی ہے پھر ہملٹ واپس ڈینمارک آ جاتا ہے اور لائٹس کو جب پتہ لگتا ہے اس کا فادر پلونیس اور سسٹر افیلیا کی دیتھ ہو گئی ہے تو وہ وہاں سے پیرس سے واپس آتا ہے ڈینمارک جب ہملٹ واپس آتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے افیلیا کی دیتھ ہو گئی ہے تو اس کے فنرل پہ جاتا ہے پھر وہاں لائٹس جب ہملٹ کو دیکھتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اسی نے اس کے پادر کی دیتھ اس کو مردر کی ہے اس کے پادر کا دونوں کی وہاں لڑائی ہو جاتی ہے پھر کلوڈیس اس لڑائی کو ختم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم دونوں کا مقابلہ کرواؤں گا اب لائٹس بھی اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے ہملٹ سے اور کلوڈیس کو بھی ہملٹ اچھا نہیں لگتا اب کلوڈیس لائٹس کے ساتھ مل کر اس کی تلوار پہ زہر لگا دیتا ہے کہ جب وہ ہملٹ کو مارے تو وہ ایک تو زہر سے وہ اس کا قتل ہو جائے دوسرا تلوار کے زخم سے اس کا قتل ہو جائے لیکن لائٹس سے چھپکے وہ ہملٹ دوسری طرف وہ ایک پویزن رنگ ٹیار کرتا ہے کہ اگر تلوار سے اس کی دیتھ نہ ہو ہملٹ کی تو وہ یہ شربت پی کر اس کی دیتھ ہو جائے مقابلہ شروع ہوتا ہے وہ لڑائی کرتے ہیں لائٹس ہملٹ کو تلوار مار دیتا ہے اور ہملٹ بھی لائٹس کو تلوار مار دیتا ہے اور جو شربت اس کے لئے تیار کیا ہوتا ہے ہملٹ کے لئے اس کی چچا نے وہ اس کی بی بی گرٹ روٹ پی جاتی ہے لیکن لائٹس کلوڈیس کا سارا پلان سمت کیا ہوتا ہے لیکن اس کو تلوار لگ گئی ہوتی ہے اس کی بھی دیتھ ہو جاتی ہے اگر ٹروٹ کی وہ زہر والا شربت بھی کے درد ہو جاتی ہے جب ہملٹ کو پتا لگتا ہے کہ اس تلوار پر زہر لگا ہوا تھا کہ میں تو اب مر نہیں والا ہوں تو وہ اسی تلوار سے اپنے چچا کلوڈیس کا بھی قتل کر دیتا ہے ہم سب کی درد ہو جاتی ہے پھر نوروی کا کینگ فورٹن براس آتا ہے ان سب سے جنگ کیلئے لیکن جب وہ آکے دیکھتا ہے کہ وہاں تو آلریڈی سب لوگ کی درد ہو جاتی ہے ریشی اس کو سارا معاملہ بتاتا ہے پھر فورٹن براس ہیمیٹ کا بہت اچھا سولجرز مریل کرتا ہے اس کو دعات دلتا ہے کہ اس نے جو بھی کیا بہت اچھا کیا بھی کلوڈی کیا اور یہاں ہماری سٹوری اینڈ ہو جاتی ہے اور اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں اوکے تھانکس پر بہت سنگ اللہ حافظ